اسلام علیکم یہ اوپو کا ہمارے پاس ایک موبائل ہے جس میں میڈیا ٹیک کے چپ لگی ہوئی ہے لیکن ان موبائلز نے کافی پریشان کیا ہوا تھا ہم لوگوں کو اور سب کو پریشان کیا ہوا تھا کیونکہ بہت مشکل سے ان کے لاغ کھول رہے تھے پھر سی ایم ٹو نے اس کا سلوشن نکالا یو ایم ٹی ایم ار ٹی نے لیکن ابھی جو میں آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں ٹول اس سے ہم فری میں اس کا لاغ کھول سکتے ہیں اس کے لیے جو فائلز میں نے دی ہیں وہ ڈسکرپشن سے آپ ڈونلوڈ کر لیجئے گا تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایم سی ٹی اور ایس پی فلیش ٹول ان دونوں کے فولڈر کو باہر ٹسٹوپ پہ رکھنا ہے ابھی میں ایم سی ٹی بائی پاس ٹول کو باہر نکالوں گا دیان رہے کہ ایم سی ٹی بائی پاس ٹول اگر آپ کے سسٹم میں اوپن نہیں ہو رہا تو ایل آئی بی یو ایس بی جو کا جو سیٹ اپ ہے وہ انسٹال کر لیجئے گا تو یہ ہمارا ایم سی ٹی کا ٹول اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم نے ایس پی فلیش ٹول کو اوپن کرنا ہے جو کہ اسی فولڈر میں آپ کو مل جائے گا تمام فائلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں وہیں سے ڈنلوڈ کر لیجئے گا ابھی ہم نے یہاں پہ ڈی اے کی فائل جو کہ اسی فولڈر میں موجود ہوگی وہ لوڈ کرنی ہے اس کے بعد موبائل کا جو سکیٹر فائل ہے وہ ہم لوڈ کریں گے جو کہ موبائل کی ری سیٹ فائل میں ہمیں مل جائے گا اس کے بعد آوت فائل ہے وہ بھی ہم لوڈ کریں گے اور پھر فارمیٹ سیکشن میں جانا ہے یہاں مینول فارمیٹ کے بعد یہ جو ایڈرس ہے ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور جو ایڈرس ڈسکرپشن میں میں نے دے رکھا ہے وہ ڈنلوڈ کر کے آپ نے صرف یہاں سے فیزیکل ایڈرس کوپی کر کے فسٹ والے میں پیسٹ کرنا ہے اور پرٹیشن سائز کو کوپی کر کے سیکنڈ والے میں پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایم سی ٹی ٹول پہ جائیں گے وہاں پر ہم ابھی ڈرائیور سیکشن میں کول کے دکھا دیتا ہوں ایم سی ٹی ٹول پہ جا کے ہم نے بائی پاس پہ کلک کرنا ہے یہ بائی پاس پہ کلک کریں گے تو موبائل کے والیم کے دونوں بٹن دبا کر آف موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ ہمارا موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے ڈیوائس منیجر میں ہمیں ایم ٹی کے ڈرائیورز کا پوٹ شو ہوگا دیان رہے کہ آپ نے ڈرائیورز کے پوٹ کا نمبر یاد رکھنا ہے جو کہ ہمارا تئیس ہے اور یہ نوٹ کرنے کے بعد ہم نے فلیش ٹول کے آپشن میں جانا ہے وہاں پر کنیکشن پہ جا کے کمپوٹ ہم نے موبائل کے ڈرائیور والا سیلیکٹ کرنا ہے تئیس اور بوٹ ریٹ کو ہری رکھ دینا ہے اور اس کو کلوس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل سٹارٹ کے کلک کر دینا ہے یہ ہمارا موبائل ریسیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے موبائل کو ڈسکونیکٹ کرنا ہے اور پاور کا بٹن دبا کے موبائل کو آن کر دینا ہے ویڈیو کو میں فاروٹ سپیٹ پہ دے رہا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو یہاں پہ موبائل دس سے تقریباً دس منٹ لگا سکتا ہے لوگوں پہ اب ہمارا موبائل ایفر بی لوگ پہ چلا گیا ہے جی میل ایڈی مانگ رہا ہے جس کے لیے ہم سٹار ہیش ایٹ ون ٹو ہیش ملائیں گے یہاں پہ دس سیکنڈ انتظار کرنا ہے تو موبائل کا ایفر بھی بائی پاس ہو جائے گا اب سیٹنگ میں جا کے ہم نے لینگویج کو انگلیش پہ کرنا ہے جس کے لیے آپ ویڈیو کو فالو کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ جس کے لیے آپ این سٹار系 明白 موسیقی